مہم کہانی رات کی بے ترتیبی کا کوئی منظر نہیں تھا گویا فیضہ اور ماما بیدار ہو چکی تھی مگر کمرے میں نہیں تھی اچھی خاصی خاموشی تھی جو مکینوں کی گھر موجودی میں ہی تکلیف ہو پاتی تھی پھر آدھی رات کے مقصود خوابیدہ تصور سے منصوب ہوتی ہے مان تھنڈی صبح کے ہوا کی تیز ہوں کے دروازے سے ٹکرانے لگے اور دروازہ ہولے ہولے لرزنے لگا ایک دم سے خاموشی کے پردے میں سلوڑے نمدار ہو گئی تھی وہ یوں ہی سر اونچا کیے کمرے میں آتی روشنی کو دیکھتی رہی دھنی سی صبح تھی دروازے گہر کے مبادر اندر آ رہے تھے اس نے گہرہ سانس کھیچا اور پھر سے سر تکیے میں ڈال دیا میں ان سائٹ ٹیبل پر پڑے موبائل کی سکرین بلنک ہونے لگی اس نے ہاتھ پڑھا کر فون اڑھایا اسکرین پہ پاپا فالنگ لکھا ہوا تھا کچھ دیر یوں ہی اسکرین کو گھرتے رہنے کے بعد اس نے گال ریسیب کر لی تھی السلام علیکم صبح و خیر زندگی پاپا کی جان ہاں ہاری ہوں ہاں باگی فریش بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو درہ بھار آیا آج کتے دو بات کو یہ آواز سن رہی تھی ایمی بیٹا بولو نہ کیسی تب یاد ہے مجھے کیا ہونا ہے اس نے ناروٹے بند سے جواب دیا اتنی ہی خفا تھی وہ ان سے تو میں رات سے ٹیمپریچر ہے سویڈ ہارڈ بیٹ یادی کیوں کی آپ نے وہ سردش کر رہے تھے اس کا موٹ خراب ہونے لگا فیزا نے آپ سے میری شکایتیں کی ہیں نہیں فیزا نے تو کچھ نہیں کہا والید کا فون آیا تھا اسی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کا خیال ہے تم مجھے مس کر رہے ہو میٹا میں بھی اپنی خوشی سے آپ سے الگ نہیں ہوا ہوں بس اوقات مجبوریاں آپ کو جگڑ لیتی ہیں میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے نا پاپا اور بھی بہت سی باتیں کر رہے تھے مگر وہ تو وہیں اٹک گئی تھی والید نے کال کی میں بہت جلد اپنی بیٹی سے ملنے آؤں گا مگر ایک شرط ہے مجھے اپنی ڈال ہمیشہ کی طرح مسکراتی خوش پاش صحت مند ملنی چاہیے پرامیس وہ چونکر متوجہ ہوئی والی اتنے آپ کو کال کیوں کی تھی پاپا بیٹے مجھے آپ کے مطالق بتا رہا تھا نا پاپا کا لہجہ وہ انداز نارول تھا یعنی جیسے یہ معمول کی بات ہو یہ اتنی اہم بات تو نہیں تھی پاپا جسے بتانے کو اس نے آپ کو کال کر لی وہ پتہ نہیں کیا نتیجہ اکس کرنا چاہتی تھی مگر پاپا اس کی بات سن کر ہنس پڑے ہمارے یہ تو اہم ہے نا بیٹا ہمارے وہ اس ایک لفظ سے کچھ اور بھی الجی صرف پاپا وہ بھی کیا وہ اس سے پہلے بھی آپ کو کال کرتا رہا ہے پاپا ہاں ہماری اکثر بات ہوتی رہی ہے پاپا کا انداز ہواس نارمل تھا جبکہ ایمان کے لیے یہ کسی انکشاف سے کم نہیں تھا آپ کو پتہ ہے پاپا وہ ڈاکٹر بھی ہے اور سی ایس ایس بھی کر رہا ہے آئی نو بیٹا میں جانتا ہوں آخر بھتی جائے ولید میرا اب کی بار شاید پاپا مسکرائے بھی دے وہ کچھ خفت زدہ ہو گئی آخر وہ اسے کیوں مسلسل ڈسکس کر رہی ہے پاپا اسے بقائدگی سے دو والے نے خوراک پہ توجہ لے رہے اور اپنا خیال رکھنے کی تاقید کر رہے تھے جی بہتر کسی اور سے بات کریں گے اس نے صادق منجی سے سر ہلا کر جب سوال کیا نہیں میری بات ہوتی رہتی ہے سب سے بس تم سے نہیں موقاتی بہت خفا تھی میری بیٹی انہوں نے اس پہ ہلکی سے گرفت کی تو ایمان بے تہاشا خجر ہو کر رہ گئی نہیں تو پاپا اور جس پل وہ الویدائی کلمات ادا کر کے فون بند کر رہی تھی ادکلے دروازے پہ ہونے والی دستگ پہ چونک کے متوجہ ہوئی دروازے کے باہر والید کی جھلک دیکھ کر اس کی نگاہیں ساکن ہو گئی وہ کھنکاتا ہوا اندر چلا آیا تو ایمان نے فکر سبھال کر جب اور کچھ نہ سو جا تو چہرے اور گردن کے ساتھ کاندوں پر بکرے والوں کو سمیٹ کر کے چڑھ میں جگڑنے لگی بابا نے مجھے آب کی خیر یہ دریافت پرنے بھیجا ہے چیک اپ کی بھی تاقید کی ہے والی کی نگاہیں اس کی گلابی مائل حسین ودل پریب نکوی سے سجے ساہیرانا چہرے پر گرتی ریشنی پلکوی ایک لمحے کے لیے گل جی مزاہت پیش کر رہا تھا ایمان نے جواب میں خاموش کے رکھا کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ خود کو وہ کچھ عقوق کے بعد بولا تو لہجے میں خفیم سی تپیش دی جی بہتر اس عظیمہ سے جواب جب بہتر ہوگا آپ نے آپ اس چیک کروا دے وہ بھی اسی قدر جیچک کر کہہ رہا تھا اسی کو تراتے ہوئے انداز میں ایمان نے بھی اپنی کلائی آگے کی والی تھی نگاہیں بساطک مندی کے اس مسائرے پر حیرت در آئی مگر ج شہادت اور انگوٹے پر دباؤں ڈالا ٹیمپریشر کامے بہتر ہے کہ آپ سوکے دلیا کھالیں زیادہ چلنے سے پرحیز کریں رات والی ہی دوائیں استعمال کرجیں شام تک مزید بہتری ہوگی وہ اب تو اپنا ہدایا ہاں تھا ٹا چکا تھا اور اس سے مقصود انداز میں رہا تھا اور اب آپ کی طبعیت کیسی ہیں آقیب بھائی بتا رہے تھے آپ کو بھی شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے